بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے جو بھائی ہیں وہ سوالات کرتے ہیں کہ افنان بھائی آپ ہمیں کوئی ایسا پنٹری بتائیں کہ جہاں پر جانا آسان ہو جس کا ویزا لینا آسان ہو نہ تو اس کے لیے کوئی انویٹیشن لیٹر کی ضرورت پڑے اور نہ ہی جو ہے ہمیں اپوائنٹمنٹ کی ضرورت پڑے اور نہ ہی ہمیں ایمبیسی جو ہے وہ جانا پڑے ہم گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ اس کا ویزا لے سکیں اور بغیر فیز پے کیے ہوئے ہمیں جو ہے اس کا ویزا مل سکے ایڈوانس جب ہمارا ویزا لگے گا اس کے بعد جو ہے ہمیں فیز پے کرنی پڑے جی ہاں بلکل آپ کے لیے ایک ایسے کنٹری کی انفرمیشن لے کر آئے ہیں کہ جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جاننے کے لیے بغیر سکپ کیے ہوئے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھ لینا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں میرا نام افنان علی ہے آپ ہمارا افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل تو جی دوستو جس کنٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کنٹری کا نام ہے ہانگ کانگ ہانگ کانگ کے حوالہ سے آج کی تاریخ کے اندر جو سب سے زیادہ good news ہے وہ یہ ہے کہ ہانگ کانگ نے جو invitation letter ہے اس کو ختم کر دیا ہے invitation letter کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب آپ اس کا visa apply کرتے تھے online تو آپ کو invitation letter required ہوتا تھا کسی بھی category کے اندر اگر آپ visa apply کرتے تھے visa apply کر رہے ہیں یا business visa apply کر رہے ہیں یا جنابے والا work visa apply کر رہے ہیں تو ادھر سے آپ کو کوئی invitation letter بیجتا تھا invitation letter کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں پر کوئی گرنٹی جو ہے نہ وہ اٹھا رہا ہے لیکن آج کی طریق کی بات کر رہا ہوں میں دوہزار چوبیس کی ہانگ کانگ امیگریشن نے انویٹیشن لیٹر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے میں ایسے ہی کوئی بات مو اٹھا کر نہیں کرتا ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے ہانگ کانگ کی آفیشیل ویب سائٹ کا آپ جا کر بقاعدہ خود پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ انویٹیشن لیٹر کی جو شرط ہے ہانگ کانگ نے ختم کر دی ہے آج کی طریق کی بات کر رہا آپ جی سوال یہ ہے کہ آپ لو کٹیگری کے اندر ہیں آپ کا بینک بیلنس اتنا نہیں ہے آپ جو ہے لو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ پھر بھی ہانگ کانگ کا جو ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی انویٹیشن لیٹر کے اب جی ہانگ کانگ کے جو میں بینیفٹ آپ کو بتاتا چلوں ہانگ کانگ کو اگر دیکھا جائے تو ہانگ کانگ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ بینیفٹ ہیں اس کے ویزا کے اپرووڈ ہونے کے سپیشلی اگر آپ ٹریبل ہسٹی کے طور پر اس کا ویزا اگر اپلائی کر رہے ہیں تو ہانگ کانگ کو جو ہے ٹریبل ہسٹی کا بوسٹر سمجھا جاتا ہے خاص طور پر اس کے یورپین کنٹری کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ دیگر کنٹریوں کے ساتھ تو ہانگ کانگ ٹریبل ہسٹی کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بوسٹر سمجھا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہانگ کانگ کے اندر جو ہے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ وہاں پر لاکھوں روپیا جو ہے وہ کما سکتے ہیں بینیفیٹس کی دوستو اگر بات کی جائے تو ہانگ کانگ کا سب سے جو زیادہ بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انویٹیشن لیٹر کی جو شرط ہے یہ ختم کر دی گئی ہے اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں ڈاکومنٹس کیا ہیں یہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں ویڈن پروف اور پراپر آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جی ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کانٹری میں مثلا آپ دبائی کو لگا لیں تو دبائی کا اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اگر ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کو اپروڈ کے ہی جو ہے نا وہ اپشن مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کے پاسپورٹ پر ریجیکشن کا جو سٹیمپ ہے وہ لگ جاتی ہے لیکن ہانگ کانگ کا جو ہے نا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے اب جی آپ کو جو سب سے زیادہ بینیفٹ اس کا مل رہا ہے آپ نے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کرنے ہیں ریڈی کرنے ہیں جو ہانگ کانگ کی امیگریشن آپ سے ریکوائیڈ کر رہی ہے آپ نے ان کو تھروڈ ڈیا چل یا تی سی ایس جو ہے نا وہ بیجنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اپنی ایک ای میل بھی جو ہے ان کو بیجنی ہے اور اس کی کوئی بھی اڈوانس فیس نہیں ہے ای میل وہ ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے موبائل میں تو اگر تو آپ کا جو ویزا ہے جب آپ ڈاکومنٹس ہانگ کانگ کی امیگریشن کو بیجیں گے آپ کا اگر ویزا لگ جاتا ہے تو پھر اس ای میل پر جو ہے آپ کو انفرم کر دیے جاتا ہے ہانگ کانگ کی امیگریشن کی جانب سے اور اگر آپ کا بل فرض ویزا نہیں لگتا تو پھر بھی آپ کو امیگریشن میں جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ویزا نہیں لگا اگر تو لگ جاتا ہے تو آپ کو جو ہے اس کے فیس پی کرنی پڑے گی ایڈوانس تو آپ نے کچھ بھی پی نہیں کیا لیکن اگر ویزا لگتا ہے پھر آپ نے فیس پی کرنی ہے اگر ویزا نہیں لگتا تو پھر آپ نے کوئی بھی فیس پی نہیں کرنی اور اس کا جو مزید بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس بیجنے ہیں وہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں بیجنے آپ نے جو ہے ان کی کپیز بیجنے ہیں تو ڈی اچل یا ٹی سی ایس تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پندرہ سے بیس ہزار روپیہ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو ہانگ کانگ کی امیگریشن جو ہے آپ کو جو ہے نا ای میل کرتی ہے آپ نے ان کو جو پیسے ہیں وہ پی کرنے ہیں اس کی جو کپیز ہیں ان کا سکرین شوٹ آپ نے بیج دینا ہے ویزا اگر لگتا ہے اگر نہیں لگتا تو کچھ بھی آپ نے پی نہیں کرنا پی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ٹکٹ کروانی ہے ادھر جا کر جو ہے نا آپ نے ویزر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہاں پر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ لاکھوں روپیہ وہاں پر جا کر کما سکتے ہیں ہاں ہانگ کانگ کی امیگریشن کی حوالہ سے یا ہانگ کانگ جو کنٹری ہے وہ آپ کو وہاں پر جو ہے اگر جاب مل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا دبائی کی طرح آپ ویزر تو ورک ویزر میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہاں کا جو امپلائر ہے اگر آپ کو جاب دے دیتا ہے تو آپ کو پھر واپس آنا پڑتا ہے اپنے ہوم کنٹری میں پھر دوبارہ سے آپ کو وہاں پر جانا پڑتا ہے اور آپ وہاں پر جا کر اچھی جاب کر سکتے ہیں اپنے پروفیشن کے مطابق اپنے سکل کے مطابق اور وہاں پر لاکھ روپیہ آپ کما سکتے ہیں اب جی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر جانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکھوائیڈ ہیں کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے ریڈی کرنے ہیں ہانگ پانگ میں ویزر اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ریڈی کرنا ہے جو کہ انگلیس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے آپ جس بھی کنٹی سے بیلونگ کرتے ہیں انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ ریڈی کرنا ہے نمبر دو نوٹ فرمائیں کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ سکس منتھ تک ہونی چاہیے یعنی سکس منتھ کم از کم اس کی ایکسپائی ڈیٹر رہتی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی وائٹ بیکگرونڈ پچر جو ہے یہ بھی ریڈی کرنی ہے کانگ کانگ کے وضائح کے اپلائی کرنے کے لیے اور اسی طرح آپ نے FRC FRC کا مطلب ہے کہ آپ نے فیملی ریجسٹر سیٹیف ٹیک یہ ریڈی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ نے میرے جسٹیف ٹیک میرے جسٹر سیٹیف ٹیک یہ ریڈی کرنا ہے آپ جی بہت سارے بندے کہتے ہیں کہ میرے جسٹر سیٹیف ٹیک کیا ہوتا ہے تو آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ آپ نے اپنے قریبی یونین کونسل میں جا کر اس کو انگلیس میں کنورٹ کروا کر وہاں سے سائن کروا لینے ہیں اور اس کو آپ نے پی ڈیا فائل کے اندر اویلیبل کر لینا ہے تو یہ آپ کا جی میراج سیٹیف ٹیک ہو گیا اب جی اگر آپ کو کمپنی میں کسی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ نے لیو جو ہے نا لے لینی ہے وہاں سے چھٹیاں لے لینی ہے اور وہاں سے جو ہے نا آپ نے ساری کی ساری ڈیٹیلوں سے لے لینی ہے کہ آپ کون سی جاب کر رہے ہیں آپ کی سیلری کیا ہے اور آپ اتنے دن کے لیے چھٹی پر جا رہے ہیں واپس آ کر پھر آپ اپنی کمپنی کو جو ہے وہ جوائن کریں گے اسی طرح اگر آپ کوئی بزنس میں ہیں تو بزنس کے حوالہ سے بھی آپ نے ساری کی ساری ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں آپ کی منتھلی انکم کیا ہے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں جو آپ نے ریڈی کرنا ہے وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ میکسیمم بھی آپ کی منیموم تین منتھ کی ہونی چاہیے جو کہ کم از کم تین سے چار لاکھ روپیہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس میں جو مثلا بیلنس شو کروانا ہے آپ نے وہ مثلا آٹھ سے لے کر دس لاکھ روپیہ تک ہے پاکستانی روپیز میں آپ نے اپنے ہوم کنٹی کی مناسبہ سے اس کو جو ہے نا کنورٹ کر لینا ہے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہے ہانگ کانگ کے حوالہ سے اب جی آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ انفرمیشن کون دیتا ہے تو بھائی ہمارا اس پر پوری ریسرچ ہوتی ہے ہم مختلف آرٹیکل ریڈ کرتے ہیں مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب کسی ایک کنٹری کے بارے میں پانچ سے بندے بات کر رہے ہیں آندے کیمرہ تو بات یقیناً وہ سچ ہی ہوتی ہے تو یہ ہانگ کانگ کے حوالہ سے میں نے انفرمیشن آپ کو دی ہے بلکل آسانی کے ساتھ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے جنابے والا فیس پے کیے ہوئے اور گر بیٹھے آپ کو ویزا ملتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سارے کسارے ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ ہانگ کانگ کے امیگریشن کو بیجتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا لگتا ہے تو پھر آپ نے فیس پے کرنی ہے ایڈوانس کوئی بھی فیس آپ نے پے نہیں کرنے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ویڈیو ہو گئی ہے ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو گئی ہے لیکن آپ نے کپلیٹ دیکھ لینی ہے تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو لگی ہوگی سبسکرائب لازمی کر لیں چینل کو لائک شک کومنٹس لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈوک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ